وہ کے فقیران پڑھنا ماشاءاللہ اس نظم پڑھنے کے دو فائدے ایک فائدہ کیا یہ دکنی نظم میں ہے دکنی اردو کا تو دبا اردو پورا دبا پورا دبا دوسرا فائدہ کیا جہز نہیں لینے کا وعدہ کرنا آپ لوگاں خالی سن کو مزے نہیں لینا بلکہ جہز نہیں لیتے گا تو وعدہ کرنا وہ لاشٹ میں بولتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھک کے فقیران رے بابا بھک کے فقیران رے موڈن فقیران رے بابا موڈن فقیران رے نظرہ نہ لے کو شادی کرے با عزت کی برباد کرے با نظرہ نہ لے کو شادی کرے با عزت کی برباد کرے با پائیسہ بھی لیئے سننا بھی لیئے غریب کواخہ کون سننا رے تھو تھو بھک کے فقرارے بابا بھک کے فقرارے جب بھی بیٹی جوان ہوتی باپ کے دل پر چٹان ہوتی جب بھی بیٹی جوان ہوتی باپ کے دل پر چٹان ہوتی لینا چھوڑو دینا سیکھو نہیں تو جینا جنگل ہوتا رے تھو تھو بھک کے فقرارے بابا بھک کے فقرارے شادی سے پہلے کمانا سیکھو شادی کے وسط جمانا سیکھو شادی سے پہلے کمانا سیکھو شادی کے وسط جمانا سیکھو مرد کی زندگی جینا سیکھو خدا کی نظر میں شان ہوتی رے بھک کے فقران رے بابا بھک کے فقران رے جو رو کے ساتھ میں ٹی وی ہونا رسم بھی ہونا زیور بھی ہونا جو رو کے ساتھ میں ٹی وی ہونا رسم بھی ہونا زیور بھی ہونا ہونڈا بھی ہونا بونڈا بھی ہونا پھر بھی موتے رو لنڈا ہوا نارے بھک کے فقیران رے بابا بھک کے فقیران رے نظرہ نہ لے کو شادی کرے با اپنی عزت آدھی کرے با پیسہ بھی لیے سننا بھی لیے اپنے موں کو چننا لگا لیے بھک کے فقیران رے بابا بھک کے فقیران رے نوے فقیران رے بابا نوے فقیران رے نیاشنل فقیران رے بابا انٹرنیاشنل فقیران رے اب جتے بھی نوجوانہ ہیں آپ لوگاں بغیر جہز کی شادی کرتی ہیں کیا بھئی بغیر جہز کے شادی کرنے والے ہاتھا اٹھاؤ دیکھیں گے بڑھے ہاتھا نہیں اٹھانا خالی نوجوانہ اٹھانا بڑھے نہیں اٹھانا تمہارا سب ہی ہو گیا نوجوانہ اٹھانا ماشاءاللہ اچھا ہاں چھوٹا بچہ بھی اٹھا دا لیا ماشاءاللہ نیچے نیچے کرو اب وہ بڑھے لوگاں دل میں بول لے رہی تمہیں اٹھاؤ رہے میرے بیٹے ہمیں کان سے لینا ہوں ہاں سے لیتی ہیں پھچے سے گا اب بڑھے لوگاں سے وعدہ لے تو تمہارے بچیاں کی شادی تمہارے بیٹ ادھان کی شادی بغیر جہز کی تمہیں کرتی ہیں کیا بھئی بڑھے لوگاں ماشاءاللہ اٹھاؤ جی ہاتھ اٹھاؤ جی ہو گئے ہو گئے ماشاءاللہ 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 جزاک اللہ اب ایک بہت فکر کی بات بول رہا ہوں سنو یہ ہسنے ہسانے کی بات نمے آج معاشرہ ہمارا کوسے لیول کو آیا معلوم ہم لوگاں مارڈرن فقیرہ بھکے فقیرہ ہو کو جہز ایسا لیتی انہیں زندگی میں سود نہیں لیا سوالہ تمہارے جہز کا مطالبہ پورا کرنے باپ کو سود خور ہمیں بنا رہی خیر یہ چھوڑو انہیں سود لیا تو گنے گر تمہیں انہیں ہمیں تمہیں کئی قطعوں سے سود لینے پر مجبور کرے نا تمہیں دوسری بیماری آج تمہیں جہز کی ڈیمنڈ اتی زیادہ کردہ لے ہمارے مسلم بہنیں مسلمان لڑکوں کو چھوڑکو اپنے کالیج کے ہندو بائی فرنڈوں کے ساتھ بھاگ لیک جاک شادیاں کر رہی اس کے ذمہ دار کون ہمیں ہمارے نوجوانہ اللہ کے واسطے بغیر جہز کے سنت کے مطابق شادی کرنا سیکھو انشاءاللہ ہماری بہنیں غیروں کے گھر کی زینت ہرگز نہیں بنیں گی اللہ ہم نہ سنت پر عمل کرنے والا بنائے معاشرے سے جہز جیسی ناسور بیماری کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ